یا نقصان میں نہیں فکر مندوں گا تو میں سے بہتر جانتا تو وہ ثابت کر مراتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کر دیں اور زمین کے ساتھ اب دوسرا مسئلہ اللہ کھائیں گے کیا پہنیں گا کیا چلو جگہ جو کسی دوسرے علاقے مل گئی مگر وہاں فراغ کہاں سے مل گئی وَقَيِّمْ دَابَتِ اللَّهَ تَحْمِلُوْرِزْكَ سامنے کی بات اللہ نے کہی کہ کتنے جانور ہیں اور کتنے زمین میں پھرنے والے ہیں چار پائے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے پھر جائیں دکھاؤ جہاں انہوں نے سٹور بنائے ہوئے کہیں انہوں نے گندم بوئی اور اپنے کمرے بر رکھے کوئی رزق اٹھائے پھر جائیں پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اللہ ان کو رزق دے رہا ہے بے وکوف ہو اور یہی بات چیزہ علیہ السلام نے کہی کہ چڑیاں جو پیسے کی دو بھکسی ہیں اس وقت ستی جو اللہ ان کو رزاں رزق دے رہا ہے وہ بے لکین اور کامیت کاماتو جو اللہ کے رزق اتنے کینٹی بندے اور مومن ہمیں رزق نہیں جائے گا صرف امام کی خرابی ایک تم سمجھے خدا ہمیں چھوڑ جائے گا وہ ان کی خبر لے رہا ہے ڈانوروں تک حضیٰ علیہ السلام کا یہ فکرہ کہ حضرت سلیمان اپنی ساری سلطنت کے باوجود ایسا اپنے دباس نہیں تیار کر سکا جو سوسن کا پھول یا دوسرا کوئی پھول جو ہے وہ پہنٹا پھول جو نکل پر جس طرح کا اس کا لئے بہت سا ہے امدہ رالہ پتیاں کل کو وہ سوک جائے گا اور آگ میں چلا جائے گا جو اس آگ میں جل جانے والی گاس کو یہ پھول جہ رہا ہے ایسا امدہ رباس اور پشاک تیری فکر نہیں کرے گا صرف ایمان کی کمیت اللہ نے کہا دین کے لئے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ جا زمین کھلی پڑی اور اگر تو رزق کے بارے پریشان ہے تو نہ ہو وَقَيِّمًا دَابَتِ اللَّهَ تَحْمِلُ رِسْقَ کتنے جانوروں تمہارے سامنے ٹھر رہے ہیں جن کے پاس رزق کا کوئی سٹور نہیں ہے مگر روزانہ مر رہا تادے سے تادہ اللہ یرزق وَعَيَّاكُم اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا تمہیں ہمیں نہیں دے گا جانوروں کو دے گا تمہاری فکر چھوڑ دے گا اتنی اعلیٰ مخلوق بنا کر وَحُوَ السَّمِيِّ وَعَلِيمِ یہ قرآن پاک کے خاتمے پر آئیسوں کے آتا ہے اللہ کے نام یہاں ہم سرسری گزر جاتے ہیں یہاں کوئی زور نہیں لگاتا ترجمہ وہ سننے والا اور جاننے والا کسہ ختم ہو گئے حالانکہ جتنی تقریر ہوتی نا ہزار سخی جی وہ اس میں بند ہوتی یہ وہ نجینہ ہوتا ہے کہ سارا فلسطہ اس میں ہوتا ہے کیا اللہ سمجھے ہو کہو نا وَحُوَ السَّمِيِّ وَعَلِيمِ سامین بھی نہیں کہا عالم نہیں کہا وہ کیا فائل کسی ہے کبھی کسی نے بات سنی سامین بھی ہو بھی دوسرے وقت سو سکتا وہ بہرہ ہو جائے کسی وقت جان رہا دوسرے وقت بھول جائے مگر سمیع وَعَلِيمِ وہ ہے جو ہر وقت ہر شاہ جانتا فرمایا آؤ وہ اللہ جو تم سے باتیں کر رہا اس کو پہچانا بھی ہے وَحُوَ السَّمِي وہ ہر شاہ کو ہر وقت سن رہا ہے سواری بھی پیدا ہوتا کہ میرا بندہ چلائے اور میں سنوں نہ میں کہیں گم ہو گیا ہوں میں تیری فریاد سنوں گا فکر نہ کر رزق کی تنگی آئے گی دشمن خلاف ہو جائے کوئی بات تو میری خاطر یہ مسیبتیں جیلتا جا اللہ تیری فریاد نے تیرے نالے تیری چیخیں سن رہا ہے ہر وقت تیرے ساتھ عریم اور وہ تیری ذنورتوں کو جانتا ہے تیری دعائیں سننے والا اور تیری حاجتوں کو پتا ہے کہ کس وقت میرے بندے کو کیا چیز چاہیے اور وہ کس طرح اس کو مہیا کرنی ہے ایسے خدا کو ماننے کے بعد بے ورطوں اس پر بھروسہ نہ کرو کہ چہری میں جا کر پتا لگے سارے کہیں یار یہ ایک بہت قابل وکیل ہے یہ مقدمے جیت جاتا ہے مسئلہ ٹھیک ہے فائل ہے اس کے حوالے کے لئے اب اللہ اگر ایسا مان لیا اور یہ ایمان و یقین تھا جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پکڑے گئے مکہ میں قید ہو گئے اب انہوں نے خریدہ تھا وہ انہوں نے پہلے ہی قسم اٹھائی کہ انہوں نے ہمارے باپ دادے مارے ہیں میدانِ بدر میں بدر آ لینا مل گئے پہ چاہر پکڑے گئے کافروں نے جا کر بھیج دیا انہوں نے خریدی مکہ میں ایک مہینہ خائد رہے اب قید کا زمانے میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں علاق چپٹر جو خدمت کرتی تھی کافرہ عورت اس سے انہوں نے کہا دیا کہ میری بہن میری ایک ہی کہ جس دن یہ بتوں کے نام کی نظر و نحاظ پکائے نہ مجھے نہ دینا میں بھوکا رہوں گا مگر میں اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتا مجھے نہ دینا مگر اس کی بھیجہ اللہ دیتا تھا وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب میں جاتی اس کے کمرے میں زندیروں میں دکڑا ہوا تھا موت کا انتظار کر رہا تھا مگر خوش تھا میں دیکھتی کہ اس کے پاس آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا اور ایسے ایسے انگور کہ مکہ میں ان کا نام و نشانی نہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خبیب کو غیب سر عزق میں اتانا اللہ روزی دیتا تھا کھاتا تھا جب موت کا وقت آیا لے گا شہر سے باہر اب رسہ تان گیا خجور کا تنہ جو اس کے پاس کھڑا کر دیا گیا سارا مکہ جو تھا مرد اور سارے کٹھے کر کے لے گئے چلو تماشا تمہیں آج ایک مسلمان کو بھانسی لینی تو سارا نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا اب جب پوچھا کہ کیا خواہشت ماری کہا کوئی خواہش نہیں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دوارکت نماز پڑھ لے میں دنیا سے جاؤں سجدہ کر کے افلاق ہوں نماز پڑھی مر بہت جلدی ختم کی اور آج کی نماز جیسا مزہ پوری زندگی نہیں آئے اور اگر یہ اندیشہ نہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ دوگے کہ مسلمان ہم موت سے ڈرکتا ہو اور نماز لمبی کر رہا تو نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا ایسا لطف کبھی آیا جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ گئے اس وقت کافروں نے کہا سچ بتا خبیب تیرا جی تو چاہتا ہوگا امانداری سے بتانا کہ میں آرام سے اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا مزینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جیسے چاہے مارتے پھر سے اس نے کہا توبہ توبہ مرضو دو تمہارے موں میں خاک ہو میں اگر رسول اللہ کو دیکھتا ہوتا راب کے پاہوں میں کانٹا چھپتا تو میں وہ بھی برداشت نہ کرتا تو میں کیا پتا ہم رسول کو کیا سمجھ تو اس وقت جو پڑا رسہ گرے میں پڑ گیا اور یہ پڑتا ہوتا چڑ گیا امام بخاری نے ہم ترہا نکل کیا کہ دیکھو مجھے کوئی فکر لستو باری اکتر مسلمان مجھے کوئی پڑوا نہیں مجھے قتل کرنے کے پاس تم جس پہلو پر مجھے چاہے پھینک دینا میں اللہ کی رضا کے لئے مرنا ہوں وظالک فی ذات لالہ وعیشا میرا یہ مرنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہے اور اللہ نے چاہتا میرے ٹکڑے بھی جو تم بخیر دوگے اس پر بھی اپنی مرکتیں نازل کر دیں تو یہ توقع ہے بروسہ کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ دوکار فریم نہیں کر سکتا دکھ بھی اٹھاؤں گا ساڑے دکھوں کا اس کو پسا